میں گزارش کروں گا جو کلام سن رہے ہیں اس بات کو بغور سماک کریں حضرت سیدنا کفایت اللہ کافی کفایت علی کافی علیہ الرحمت و الرزوان جو اٹھارہ سو ستہ من میں آپ کو حاسی پر چڑھا کر شہید کیا گیا تھا اور حضرت سیدنا کافی علیہ الرحمہ نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تو انگریزوں نے آپ قید کر لیا تھا انگریزوں نے آپ کو قید کر لیا اور اتنی عذیتیں پہنچائیں یہاں تک کہ گرم گرم پریس یعنی جس سے ہم پریس کرتے ہیں اس پریس کو آپ کے جسم پر رگڑا گیا آپ کے جسم پر رگڑا گیا اور اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ اس پر نمک اور مرچے مرچیاں جو ہیں نمک اور مرچیاں رگڑی گئیں اور اسی رات میں حضرت سیدنا کفایت علی کافی علیہ الرحمہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے زیارت کی تھی ماشاءاللہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی ماشاءاللہ تو اگلے دن جب آپ کو فانسی کے پھندے پر لے جایا گیا تو انگریزوں نے خواہش پوچھی تھی ان کے حواریوں نے خواہش پوچھی تھی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو حضرت سیدنا کفایت علی کافی علیہ الرحمہ نے جو آخری خواہش کا اظہار کیا تھا ہم اس خواہش پر خربان جائیں آپ نے فرمایا مجھے ایک قلم اور ایک کاغذ کی ضرورت ہے تو قلم اور کاغذ پیش کیا گیا اور جب قلم اور کاغذ پیش کیا گیا اللہ اکبر تو اس فانسی کے پھندے پر تختدار پر آپ نے کلام لکھا وہ کلام میں پیش کروں گا اور یہ بالخصوص ہمارے نظیر بھائی کی خاص فرمائش ہے اس کو آپ سمات سرمائیں مدینہ پاک سے محترم ربی النور بھائی جڑے ہوئے ماشاءاللہ آپ سے گزارش ہے ربی النور بھائی کی میرے لئے خاص دعا سرکار کی بارگاہ میں جب بھی آپ کا دل لگے جب بھی آپ دیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں تو اس بنیگار کے لئے ضرور دعا کیجئے گا میں وہ کلام پیش کر رہا ہوں سمات سرمائیں کوئی گل باتی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باتی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا میں گزارش کر رہوں گا تمامی سننے والوں سے کہ اس منظر کو یاد کریں تصور میں اس منظر کو لائیں اور وہاں پر کیسے کیسے لوگ کھڑے ہیں بادشاہنے وقت کھڑے ہیں امارہ وزارہ سب کھڑے ہیں اور اس شیر کو آپ سمات کریں میں چاہوں گا کہ وہ تصور میں لائیں کہ حضرت سیدنا کفایت علیقاتی تختیدار پر ہیں یہ کلام لکھ رہے ہیں اللہ اکبر شیر سمات فرمائے اطلس و کم خواب کی وہ شاک پہ نازان نہ ہو یہ حیث صاحب اس وقت کا بڑا اس وقت بڑے قیمتی کپڑے ہوا کرتے تھے جس کا نام تھا اطلس کم خواب یہ کپڑوں کے نام ہیں جو اس وقت بڑے بڑے لوگ پہنا کرتے تھے بظاہر ہے وہاں پر لوگ حاضر بھی ہوں گے فرماتے ہیں اطلس و کم خواب کی وہ شاک پہ نازان نہ ہو استنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا استنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا نام شاہان جہوں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہوں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانے بن جتن رہ جائے گا حشر تک نامو نشانے بن جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی تم کا چہچہ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی تم کا چہچہ ہم سفیر بھل بھلے اُڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بھل بھلے اُڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور یہ شیر بھی خماد کریں آئیسا جو جو پڑھے گا سا صاحب لولا کے اوپر درود حضرت سعیدنا کفایت علیہ کافی فانسی کے پندے پر کیا ہی شاندار وظیفہ ہم سبوں کے لیے پیش کیا ہے جو پڑھے گا سا صاحب لولا کے اوپر درود جو پڑھے گا سا صاحب لولا کے اوپر درود آگ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا محفوظ آگ 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 کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نا آتے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نا آتے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا